بڑے اگزامپل ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک برابر تھا اور جو دو خلیفہ وقت تھے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں عدالت میں کھڑے ہوئے جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیس ہار جاتے ہیں یہودی سے کیونکہ ان کے بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قطری کی گواہی قبول کرلو جو بزنس پارٹنر ہے وہ بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتے تو وہ جو جو موڈل جس کے اوپر پاکستان بننا تھا یہ یاد رکھیں میں آج آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں اگر ہم نے اس ملک کو وہ موڈل اس پہ نہ بنایا اس کی کوئی فیوچر نہیں ہے اس ملک کی ایک صحیح ہے کہ نیشنز بداؤٹ ویجن ڈائے جو قوم اپنی ویجن جس مقصد سے وہ قوم بنتی ہے اس مقصد سے جب دور جاتی ہے وہ مر جاتی ہے یہ اب تباہی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے میں میرے خیال میں میں سکول اتنا نہیں اٹین کیا جتنا سپریم کورٹ کیا ہے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں سپریم کورٹ میں 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 سوچتا ہوں کہ اللہ یہ ملک جو اتنا بڑا ایک خواب تھا کہ ہاں قائد اعظم محمد ری زنا کونسی علامہ اقبال جیسی برین شاید آجو بلی کہ پانچ سو سال میں کوئی ایسا جینیس پیدا نہیں ہوا اس کی سوچ اور قائد اعظم جیسا لیڈر اور میں سپریم کورٹ میں جو چیزیں سن رہا ہوں کہ جو جھوٹ کوئی بڑی چیز ہی نہیں کہ پرائیم منس سے جھوٹ بول دے اسیمبلی میں اس کو نظر انداز کریں ان کا وکیل کہہ رہا ہے پھر کہہ رہا ہے جی وہ تو پرائیم منسٹر ہیں عام آدمی کے لیے اور قانون ہیں وہ پرائیم منسٹر ہیں ان کے لیے تو کوئی بہت بڑے ثبوت ملنے پڑیں گے یعنی چار گواہ چوری کرتے ہوئے دیکھتے پڑیں گے تو ان کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے عام آدمی کے لیے جیل بھرے ہوئے ہیں یہ سپریم کورٹ میں نے میں حیران ہو کہ یہ چیزیں سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ جب سپریم کورٹ جانے سے پہلے میں نے اخبار میں خبر پڑی کہ دو بھائیوں کو بری کر دیا سپریم کورٹ نے دوزار سولہ میں جو دوزار چودہ میں جن کو فانسی دے چکے تھے دوزار سولہ میں بری ہوئے بے قصور لوگوں کو دو سال پہلی فانسی دے